یو منون بل غیب یہ نا فقران اس کا بڑا ترجمہ جیب کیا ہے یو منون بل غیب کا حضرت یہ ہے کہ ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایک ایسے مفہوم کی خبر دے رہا ہے جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے سبحانت ہے تمہیں یہی بات ہے ایسے انسان پر ایمان لانا جو ایسی بات کی خبر دے رہا ہے جس بات تک آپ کی پہنچن نہیں ہے وریفائی کرنے کی تحقیق کرنے کی آپ بات سمیرے تو یہ ہے جو منون بل غیب جو ہمارا غیب ہے بتانے والے کا حضر ہو سکتا ہے بس اگر آپ کے اور اس کے حاضر کے درمیان کو فرق ہو تو اس کی آبی پر اعتبار کرو ایمان کیا ہے کنی کی شخصیت پر اعتماد اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہے آپ کے لئے اللہ غیب ہے غیب کرنے آپ کے مشہدے میں نہیں ہے متعلق میں ہو سکتا ہے تجربے میں نہیں ہے تو انہوں نے فرما دیا کہ اللہ ہے اللہ ہے آپ کہہ رہے ہو آپ کہہ رہے ہو تو اللہ ہے تو یو منون بل غیب بل حاضر آپ بات سمیرے یعنی کہ حاضر کے غیب جو ہے اس کا حاضر ہے اس پر آپ ایمان لاؤ جو تمہیں غیب نظر آئے اور حاضر کا حاضر ہو آپ بات سمیرے 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 ایمان کیا ہے ایمان علم کا نام نہیں ہے اعتماد کا نام ہے آخرت کا یہاں مراد یہ ہے اس زندگی کو کسی اور زندگی کی جواب دے ہی کا آپ ان ماندن جاؤں یہ جو زندگی آپ مدھا رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے کہ راتن سٹف ہو گیا اس طرح ہم کہتے ہیں آئی اور ویسٹ ہو کے چلی گی یہی زندگی جو ہے ایک آخرت کے لیے ایک نیا سوال جواب بن رہی ہے آپ کا یہاں ہومن بینگ کے ساتھ ریلیشن رکھنا ایک جواب دے گئے تم نے اس کے ساتھ کا سلوک کیا اچھا نمبر لگ گئے امان کے ساتھ کا سلوک کیا یا آخرت کا نمبر لگ گیا اولاد کے ساتھ کا سلوک کیا مہباب کے ساتھ کا سلوک کیا تم نے وعدے کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا واقعات دل میں تم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا تم آپ کے ساتھ سنسیر ہو کیا تم دوسروں کے ساتھ سنسیر ہو کیا انسان تمہاری دس طرف جزاد سے بچے ہوئے ہیں تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دے تو نہیں ہے جنرل انسان عام انسان اگر تیرا ہونا انسانوں کے لیے نقصان دے ہے تو تیری عبادت رہ گا ہوں بھی کہ تم جائے فساد بچا رہے ہو دنیا میں اور فساد بچانے والا جو انہاں اللہ کا فساد نہیں ہے کیونکہ اللہ جائے دنیا ملائی ہے کوئی آفیت کی کہانی ملائی ہے اللہ کے منصوبے کے خلاف تم کام کر رہے ہو یہ شیطان کے کام تھا اللہ کے منصوبے کے خلاف اس لئے آخرت پر شقین رکھنا ایک بہت بڑے عمل کی کہانی ہے کہ تمہاری زندگی کو جواب دے سمجھو اس کو آخرت کی کھیتی سمجھا گیا اب یہ بھی ایسی عمر ہے کہ مرنے کے بعد یہ کہانی تھی کہ جب مرنے جو آیا وہ چلے گیا کہا اللہ تعالی ہمیں جگھائے گا تمہارا مرنے کے بعد پھر ہمیں اٹھائے گا یہ کیسے پہنکہ اسے دنائے گا اللہ تعالی نے فرمایا بات سنو تم یہ بتاؤ تم لوگوں نے کمی باغ دیکھا دیکھا پھر تم نے دیکھا کہ خزاں آ جاتی ہے تو باغ سارا خوش ہو جاتا ہے پھر اللہ نے فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہوا چلتی ہے اور ہوا سے باغ گھر ہو جاتا ہے یعنی کہ میرے لئے کیا مشکل ہے کہ میں اس کا خزاں زدہ زمین سے پھر میں بہار پیدا کر لوں ایک بات دوسرے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میرے لئے پہلی بات پیدا کرتا ہے مشکل ہے اور دوسری بات آنے ہے اور دوسری بات مشکل ہے تم یہ سمجھتے ہیں پہلے منہ کسی کے ایڈ لی ہے جب دوسری بات پیدا کرتا ہے دوسری بات پیدا کرتا ہے پہلے جو کر سکتا ہے وہ دوسری بات پیدا کر سکتا ہے بنانے والے جب پہلے بنا سکتا ہے تو دوسری بات بنا سکتا ہے حالا میں فرماتا ہے کبھی غور کیا ہے تم نے کہ تم لیکوڈ حالت میں ہو پیدا ہو رہا ہے لیکوڈ پورے اللہ الفاظ اللہ نے بتایا ہے کہ کونسی چیز کس چیز میں کیسے ملتی ہے لیکوڈ ہے اور پھر لیکوڈ سے ٹھوس ہڈیاں کے طرف سے آگئی کبھی تم نے یہ غور کیا کہ کبھی یہ لیکوڈ ہے اس میں ٹھوس ہڈا ہو گیا اس میں ملتی پہاڑ پہاڑ ہو گیا اور پھر رگوں میں دوڑنے پھڑنے والا لہو گردش ہے یام کی طرح چل رہا ہے اور چلتا ہی چلا جا رہا ہے پھر وہی لوتھرا جائے آنکھوں میں بینائی بنتا جا رہا ہے خیال کے اندر بنے میں خیال بن گیا دماغ کے اندر پھر یہ آدمی جائے نا وہ بولنے والا بن گیا سوچنے والا بن گیا اور یہ آدمی بڑا آدمی بن گیا اس کے غور فکر پیدا ہو گیا ہے اس کے دنیا کے اندر جائے نئے قان ہی ہے ہستہ بھی ہے ، ہوتا بھی ہے واقعات بھی کرتا ہے یہ میرے لئے کوئی مشکل ہے پھر یہ مشکل ہے کہ دوبارہ پیدا کرنا ہے اللہ کیا فلماتا ہے کہ دیکھو بیج جائے مر جاتا ہے بیج میں کوئی زنگی بیج چلا گیا زمین میں زمین پڑھی ہوئی ہے اور اوپر سے بدلے میں رحمت کا پانی لگا تو درخ چل کے وہ چلا گیا تمہیں پتا ہے کوئی میری مشکل اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم شک کرتے ہو ایک ایسی خبر کے بارے میں تم کہتے ہو کب آئے گی خبر اللہ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ سلونہ کا یہ پوچھتے ہیں تم سے خبر ایک باری کہے ایسی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف اللہ تعالیٰ فرمایتا ہے کہ دیکھو ان کو یہ کہو کہ کبی زمین کو دیکھ پہاڑوں کو دیکھو خبر کے بارے پوچھ رہے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پتا چل جائے گا ضرور پتا چل جائے گا لیکن یہ دیکھو کہ یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہے امجن سالون امنا میں لذیم اللذیم فیہ مختلفون یہاں دیکھو کہ پتا چل جائے گا اللہ تعالیٰ جائے گا اللہ تعالیٰ جائے گا اب سوال کیا تھا کہ یہ کہاں کیا مدانی ہے جہاں کیا ہے زمین کو دیکھو بچھونا کہتے ہیں اور درختوں کو دیکھو پہاڑ کو دیکھو انہیں کیسے میخو کی طرف گاڑ بھی ہے اب یہ جو ہے بات غور والی ہے کہ پہاڑ کے پتھروں کے دامن میں مٹھی کیسے آئی مٹھی کے اندر پہاڑ کیسے آئی اللہ تعالیٰ فرما دا ہے مجھے کوئی مشکل لگی اس بات میں صرف تیرے دوبارہ پاتا کرنا مشکل ہے با دیکھو کہ کبھی تم نے دیکھا یہ کیا مشکل ہے کوئی ہے بھی مشکل نہیں ہے دریانت کانا مشکل نہیں ہے پہاڑ بدھانا مشکل نہیں ہے سورج چاند، ستارے مشکل نہیں ہے ان کو گرنش مدام دینا مشکل نہیں ہے زمین بدھانا مشکل نہیں ہے جمیعہ انسانیت میں دینے مشکل نہیں ہے تو تو دوبارہ پہلے کر دیں مجھے کیوں مشکل ہوگا تو یہ بدلے پر اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ سے غور کرو کہ کیسے وقت آئے گا جب تم جواب دے ہو تو اس بات پر اول تو یقین کر لو یقین نہیں کر دیں تحقیق کر لو پھر جو جو غور کرو گے کیا یہ ساٹھ سال کی زندگی جودلس ہے جودلس ہوتی تو اتنا بڑے ماضی کے ساتھ آپ مطلب کیوں ہوتا کبھی آپ سے غور کیے کیوں پورے ماضی کا آپ کا دین مل گیا پورے ماضی کا علم مل گیا ایک زمانہ دوسرے زمانے کے ساتھ لینک آف کو پڑا ہے آپ کا ہونا آنے والے زمانے کے ساتھ تلق رکھ رہا ہے گجرے وہ زمانے آپ کے ساتھ تلق رکھ رہے ہیں تو پھر ساٹھ سال کی علاق زندگی نہ ہوتی کافی تھی اس لئے ان بات پھر غور کرو اور یہ تم پتہ چل جائے کہ ایک بفہوم ہے آنے والی زندگی کا اور اس زندگی کو جب ترازو اور آپ کے عمال تو لے جائیں گے اور پھر زمین اپنے خزانے نگلے گی ہوئی اگلے گی اور پھر مقبی ظاہر ہو جائے گا سینوں کے اندر رہاں کھل جائیں گے جو تم نے کیا ہے وہ جو مال کیا ہے آگے پیچھے کیا ہے وہ سارا واقعہ کھل جائے گا عرشہ ظاہر ہو جائے گی شیشہ ہو جائے گا آئینہ ہو جائے گا بند لگ ہو جائے گا پانی لگ ہو جائے گا اور پھر تم رو برو حاضر کا میرے جاؤ گے تو کیا آج سے حاضر نہیں ہو جائتے ہیں بہتر ہے اب یہ دل کی بات ہے تمہیں رہنے اگر وہاں رو برو حاضر ہونا اور رو برو حاضر ہونا سب کے سامنے اگر تمہیں دکت لگ رہی ہے دل میں آج سے کچھ چیز انسان کرو کوئی توبہ کرو کہ چار بندے وہاں دیکھیں گے اور جو مقفی پیکٹ ہے جب کھلے گا تو چار بندے اور دیکھیں گے وہ جو آپ کے خفیہ قسم کی تصویریں وہاں پر ظاہر کی جائیں گی اس سے پہلے کہ ایسے واقعہ ہو اگر کوئی دکت ہے تو آج سے توبہ کر لو یا اللہ مقفی ہمیں معافی دے دے جو ہو چکا وہ ہو چکا غلط ہو گیا تو غلط ہو گیا اب ہمیں نئی دنگی کی توفیق دے کیونکہ وہ واقعہ ضرور ہو جائے اللہ نے فرمایا کون سا واقعہ کہ پھر تم میرے رو برو پیش کر دی جاؤ گے اور وہ ہم اللہ نے فرمایا کہ یوم یکمو برو وہ دن ظاہر یہ گیتا ہے ہر چیز ظاہر کر جائے گے پھر اللہ نے فرمایا کہ ذالک الجوم الحق یہ دن جقینا ناکر ہے اور یہ اچھا دن ہوگا کہ بڑا سخت دن ہوگا ذالک الجوم الحق یہ دن حق ہوگا اور ایک اور بڑی وطلی پہ اللہ نے خبر پتائی اللہ نے کہا کہ اندہ انظرناکم عذاب ان قریبیں یوم جزر پر رو ما قدم اجدہ ہو اللہ فرماتے ہیں کہ میں رہا رہا ہوں آپ کو ایک ایسے دن کے بارے میں عذاب کا دن ہے ایسا دن عذاب کا انا انظرناکم عذاب ان قریبیں جو قریب ہے جو امن انظر المرو ما قدم اجدہ ہو جس انسان دیکھ لے گا جو اپنے ہاتھ روزے آگے بھیجا گیا آپ نے ہاتھ کی دیکھتی چٹھی آگے پڑی ہوگی ما قدم اجدہ ہو اور یہ وہ دن ہوئے گا کافر کیا کہے گا وہ یہ کول کافر یا اللہ تنی کنت ترابا کافر کہے گا یا اللہ بہتر سا کہ میں مٹی ہوں کاش میں مٹی ہوتا ہے میں انسان دوتا کہ یہ میں کس سے مشکل پڑھا گا اللہ تعالیٰ کہ وہ دن آگے رہے گا سعجی بتایا کافر کہے گا کہ یہ تمہیں بھی انہیں کہنا پڑھے یہ دن وہ جائے گا چٹھی پڑھو گے اور یہ عذاب کا دن ہوگا تمہارے آمال نامے تمہارے واقعہ تم سے پہلے وہاں پڑھے ہوگے اور تم یہ اپنی چٹھی خود پڑھنے کو کہا جائے گا اور یہ بڑا دن قریب ہے اور یہ عذاب کا دن ہوگا اس سے پہلے کے وہ دن آئے تمہیں چاہیے کہ اپنے آمال نامے کو آج اصلاح کرو کیسے اصلاح کرو کوئی غرط ہو گیا تو اب اگر ہو تو بس اصلاح ہوتی ہے اور کسی کا حق ہے اسے جا کر اٹھا دو ملکل اٹھا دو اگر وہ مر گیا تو اس کا حق جو ہے نا علمیہ کو دے دو وہ پچیس پر دی ہے کہ چلے گئے سے بندہ چلے گیا اب وہ پیسے علمیہ کے دے دے علمیہ کے نامے کسی بندے کو دے دے کہ وہ اس کے پیسے پڑھے مارے پاس امانت ہے بندہ چلے گیا غیب ہوں گیا اب وہ پیسے کسی اور دے دے کچھ غلطی سے بدلے ہم نے نکال لیا تھے تو اس کے ہاتھ سبتے جہاں گیا بچوں نے اندر کا معاملہ تھا دماغ ذرا کمزور تھے واقعات اور سے ضرورتیں بڑی تھی کچھ جائز واقعات ضرورت نہیں ہوتی تھی پوری جائز دولت سے پورا جائز تھا کچھ جائز جائز ضرورت پڑھ گیا ہم نے اندر جائز دماغ کی آلیا اب اللہ تعالیٰ کے دیار سے قریب دن ہے آپ جہاز کلی کی تاریخ پڑھنے کا دن ہے اور اس مقت تم یہ کہنا کاش ہم مٹی ہوتے کیونکہ پھر انسان ہونے کا کیا پدھ ہے اور وہ دن آکے رہے گا تو اس لیے آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے اس دن کو غور کرو جس دن بھیج کھل جائیں گے اور جس دن مکفی بیدار ہو جائے گا اور جس دن سب کے سامنے ہر وہ بات ہوگی جو سب سے چھپاگی کیے تم یعنی وہ بات جو چھپاگی کیا وہ ظاہر کرنی پڑ جائے گی اس مقت سے بندے میں ڈھنا چاہیے ابھی ڈھنا چاہیے یہ اس دن پر ایمان رکھنا